مؤمن وہ نہیں جس کی محفل پاک لگے اصل مؤمن وہ ہے جس کی تنہائی پاک علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے علم وہ ہے جو آپ کے عمل لو کردار سے ظاہر ہو اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے پتہ جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیرین کلام اور نرم زبان انسان کی غصے کی آگ پر پانی کا اثر رکھتی ہے ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو کپڑے کتنی ہی مہنگے اور خوبصورت ہو ہم کتنے ہی امیر ہو لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسے ہوں بہترین انسان عمل سے پہچان جاتا ہے اور نہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکیو پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانہ مد دو کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستی کا رشتہ بہتر ہے رشتداری سے کیونکہ رشتداروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے اور دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہی مت روکی والدین بچہ عمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے